مریضوں میں پھلوں کی تقسیم ہمیشہ ہم لوگ ہر سال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ملاد کے مہینے کے اختتام پر کرتے ہیں جس میں خاص طور پر اورفنیجز جہاں پر یتیم بچے ہیں جو بے سہارہ بچے ہیں ایسے ایسی جگہوں پر ہم جاتے ہیں جہاں پر یتیم بچے بھی ہیں اور بے سہارہ جن کو کل ہمیں اورفنیج گئے تھے جو فلک نما پر تھا وہاں پر ہمیں جانے کے بعد پتا چلا کہ کچھ بچے ایسے بھی وہاں پر لائے گئے جو کہ کسی سڑک پر ملے یا پھر کورا کرکٹ کے جگہ پر ملے تو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں ہم وہاں پر بچوں کے ساتھ ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو توفیت آئیب دیتے ہیں اور آج کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مسلمانوں کے لئے خاص حکم یہ دیا کہ آپ کیا کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو اور مجبوروں کی مدد کرو یہ حضور اسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور یہ بہتر موقع حضور کی ملات کا یہ بہتر موقع ہے کہ ہم حضور کی ملات کا پیغام اس ذریعے سے دے کے ہم بھوکوں کو بلا مذہب کے ملت کی تفریق کے ہم ہر کسی کو جو بھوکا ہے جو مجبور ہے جیسا یا چار منار یونانی ہسپیٹل ہے یہاں پر کافی غریب لوگ یہاں پر زیرہ علاج ہوتے ہیں یا پھر کوئی ہتیم خانہ میں کوئی اور فانیج میں جہاں پر اکثر لوگ نہیں پہنچ پاتے بیسی جگہ پر ہمارا کام یہی ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر وہاں پر کھانا فوڈ پیکٹس وغیرہ وغیرہ ان کو دیں اس کے علاوہ جو بہت زیادہ مجبور ہے ان کو پھر دواؤں وغیرہ کی امداد بھی اس کے ذریعے دی جاتی ہے موسیقی